پیراغون سکینڈر میں گرفتار کیسر امین بٹھ کے حوالے سے جنہیں پی آئی سی میں منتقل کیا گیا ہے وہاں پر وہ زیرے علاج ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کیسر امین بٹھ کو تین روز پہلے دل کی تکلیف پر جل سے پی آئی سی منتقل کیا گیا تھا جبکہ دو روز پہلے ہی ان کی ایکو کارڈیوگرافی بھی کروائی گئی تھی جس کی ریپورٹ تسلی برکش نہیں آئی تھی اس حوال اسے مزید تفصیلات جاریں گے بیلال چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلال آگاہ کیجئے گا کیسر امین بٹھ کی صحت اب کیسی بتائی جا رہی ہے پیراغون سکینڈر میں گرفتار حاجی کیسر امین بٹھ پی آئی سی میں زیرے علاج ہیں کیسر امین بٹھ کو تین روز قبل دل کی تکلیف پر جل سے پی آئی سی منتقل کیا گیا تھا کیسر امین بٹھ کے بلڈ تسلی بھی کروائے جا رہے ہیں کیسر امین بٹھ کو دو روز قبل ایکو کارڈوکرافی کرائی گئے تھی جس کی حالت یہاں سلی بخش نہیں تھی اور اس موقع میں جہاں وہ چیئرمنٹ پی ایک تھی کیسر امین بٹھ کا موائنہ کیا تھا ان کی جانئے سے کہا گیا تبھی مزید کچھ روگ ان کو جاہاں وہ ہسپیٹل میں رکھا جائے گا ان کا پیسہ کیا جائے گا کہ ان کو کب دھاوٹ اسٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مزید ہسپیٹل میں بھی رکھا جائے گا بہت شکریہ بلال آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے